ہمارے پاس فائل ہینڈلنگ ہم فائل ہینڈلنگ کا ہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور یہ فائل ہینڈلنگ ہمارے پیپر ٹو میں بھی ہے اور باقی پیپرز میں بھی ہے ابھی اس کا سوڈو کورٹ کرتے ہیں اور پرگرام کورٹ کرتے ہیں فائل انڈر سکور کیا ہے آپ کے پاس فائل نیم اچھا اس فائل نیم میں ہمارے پاس کچھ ریکارڈ سیو ہیں سمجھ لیتے ہیں جی کوئی آٹھ ہی ہے دس ریکارڈ اچھا پیٹرن کیا جی ریکارڈز کا آپ کے پاس شروع میں کیا سیو ہے آپ کے پاس یہاں پہ کیا رہے ہیں اے بی سی میں نے یہاں پہ لیبل بھی کر دیئے یہ آپ کے پاس کیا ہے کوڈ ون ٹو ٹری فور آپ کے پاس اس کیس میں کس کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں آئی ڈی اور ایٹین کیا ہے آپ کے پاس ایچ تو یہ سپورز کر لیتے ہیں کسی بھی ایک سٹوڈنٹ ہے یہ اس سٹوڈنٹ کی کوئی بھی انفرمیشن سٹوڈنٹ انفرمیشن جو ہمارے پاس فائل میں سیو ہے پر لائن آپ کے پاس سٹوڈنٹ انفرمیشن سیو ہے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ سپورز کریں فائل میں یہ ڈیٹا پہلے سے ہے so there is no need to create a file there is no need to insert a new data ڈیٹا بھی ہے فائل بھی create ہوئی بھی ہے ہماری requirement کیا ہے آپ کے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی اور for example سٹوڈنٹ آئی ڈی جو یوزر نے enter کیا وہ ہے آپ کے پاس ڈبل ٹو ڈبل ون so for example جو آپ کے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے وہ ڈبل ہو اس پالے جندہی کر لیں ڈریک ناکر اٹھا کے جنگے سے آئیں ڈوکے جی آپ کے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے ڈبل ٹو ڈبل ون اور جیسے میں ڈبل 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 ڈینتر کروں دیکھیں سکرین پہ انفرومیشن کیا آنی چاہیے آپ کے پاس انفرومیشن آنی چاہیے یہاں پہ لکھاو آئے سٹویڈنٹ کوڈ اور سٹوڈنٹ کوڈہ آپ کے پاس کیا آنا چاہیے ڈبل ڈبل ڈیونڈ کا کوڈ کیا ہے x y z اور پھر دوسرا پ passion کے آج ہے جس میں لکھا آج ہے سٹوڈنٹ age اور اس کی student کی age کیا ہے 90 اور اگر میں کوئی invalid id enter کر دوں جو یہاں پہ نہیں ہے تو message کیا آ جائے آپ کے پاس یعنی کہ یہ تو تھا کہ اگر یہ case yes ہے یعنی کہ اگر یہ id available ہے تو بھائی جاؤ file میں اور اس کا code اور age دکھاؤ if this id is not valid یا invalid یا exist نہیں کرتی then display a message invalid id please enter again something یا کوئی بھی meaningful سا prompt آپ کے سکھے question سمجھ آیا جی کیا requirement ہے دوبارہ سنیے گا ہم file handling کی بات کر رہے ہیں so there is a file name is like file underscore a آپ کے پاس information کیا ہے first we have code then id student id and then age تو ایک جو line ہے اس پہ کیا data store student information آپ نے کیا enter کیا id اور اگر id here place then display the student code and the age اور اگر id نہیں ہے then display a message invalid id invalid code something تو کچھ یہ بتا لیں کیا کریں اس time file بنانے کی ضرورت نہیں file پہلے سے ہے data بھی insert ہوا ہے ہم file بنا لیتے میں پہلے سے ہی store کر لیتے جیسے میں suppose کریں ہمارے پاس ایک file ہے file underscore a یہ میرے پاس suppose کریں ایک file اور اس file میں ہم کیا کیا information رکھ رہے ہیں میں suppose کریں کچھ informations اس طرح سے save کر دی دا ہوں notepad کی file ہے جی suppose کریں ہمارے پاس پہلے and then age of customer then we have xyz space double two double one and then age then again qwe آپ کے پاس کیا ہے id code پھر اس کے بعد کیا رہے ہیں 1254 اور پھر آپ کے پاس age پھر z xc پھر space 67 87 space 50 so اس pattern پہ ہمارے پاس id save ہے اور اسی طرح سے age save اور ہم سمجھ لیتے ہیں 5 6 چلیں 5 یا 6 records رکھ لیتے ہیں اور میں یہاں پہ آ جاتا ہوں 901 اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ sorry پہلے آپ کے پاس کیا جائے گا code rty then آپ کے پاس 9019 and question سمجھ آ رہا چاہی کرنا کہ آپ مجھے id enter اور id کی بیس پہ کیا information آنی چاہیے student code and age student code and age اور file کا نام file underscore a کیا کریں اس کا کیا pattern ایسا کریں searching ہے اس کو آپ simple کہہ سکتے searching ہے file میں اور searching ہے کہ یہ آپ کے پاس file ہے تو ہم line by line search کریں گے تو serial searching ہو جائے گی ٹھیک ہے جی serial searching ہو جائے گی لیکن question ہے کہ یہ don't need to create a file first we have to open a file کیا open file underscore a for read ٹھیک ہے جی ہو گیا پھر وہ آگے اور پیچھے والا data کیسے آئے اور میں directly id سے کیسے compare کر سکتا question یہ آپ لوگ نے function پڑھ رہے تھے left right mid بہت آسان کام ہو جائے گا اس کے طرح دیکھیں میں پہلے اس کو program code سے کر رہا اور پھر اس کا pseudo code کر دیکھیں جی دیکھے جس logic کو پہلے ہم program code سے کرتے تاکہ ایک idea ہو جائے سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں جی file بنی بھی ہے اور file سے data read کرتے ہیں اس میں ہم ایک loop لگا لیتے ہے کب تک file سے read کریں جب تک end of file میں last time use تو نہیں کیا لیکن اس کو use کر رہا 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 suppose call procedure کا name display underscore information کیا آپ کے پاس procedure display underscore information okay procedure call and then we have a procedure definition پہلا کام کیا ہوگا مجھے ایک variable declare کرنا ہے variable name is file underscore reader کیا مطلب ہے اس کی مدد سے میں ایک data read کرنا چاہا رہا ہوں یہا پہ ہم stream reader use کرتے جو ہمیں help کرتا ہے فائل سے relevant آپ جتنے بھی operations perform کر سکتے سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں فائل سے data read کرتے ہیں فائل underscore reader پہلے کیا کریں کہ file کو open کرتے ہیں کیسے open ہوگا پرگرام code میں file dot open text کس file کو open کرتے ہیں پورا path کس drive میں ہے for example d drive colon forward slash folder name جس folder سے data get then the folder name and file underscore a and extension of the file is dot txt file دیکھ لیتے پورا capital میں ہے file underscore a اچھا اب مجھے file سے پہلے ایک اور چیز add کرنی ہے یہاں پر میں ایک اور variable لے لیتا ہوں دیکھیں میں نے question میں کیا کام نے کیا enter کرنا ہے student id student underscore id ایک variable underscore id as اور ہمارے پاس data type یہ کنفرم ہے کہ integer ہوگی ایک prompt لیتے ہیں prompt میں کیا آئے گا میں بتا proper prompt ہو چاہئے prompt میں کیا لکھتے ہیں suppose enter یہاں پہ کیا آجائے گا student id enter کیا کرتے student id اور student id میں کیسے input لیں گے یہاں پہ کیا لکھیں گے console dot read line student id میں input لے لیں اب کیا کرتے ہے while پہ آتے while اچھا اس میں ہمارے پر ایک concept آتا ہے جب تک file کا end نہیں ہوگا دیکھیں مجھے تو اگری پتا ہے اور یہ مجھے کتنے records ہیں یہاں پہ 3 4 5 6 6 records ہیں مجھے نہیں پتا کتنے records ہیں تو اچھی ابھی سے عدد بنا لیں اور اس کو سوڑو پور میں بھی لکھیں گے کیا لکھتا ہوں میں file underscore reader dot peak not equal to minus یہ explain کرتا ہوں کہ یہ logic اس case میں کیا chan ڈیوز 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 data ایک variable ہم لے لیتے ہے write underscore data ایک variable ہم لے لیتے ہے mid underscore data اچھا اس کے میں left data fix کر سکتا ہوں left سے ہمارے پاس constant ہے کیا لکھتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں left underscore data میں ہمارے پاس left کا function left کا built in function یاد ہے کچھ discuss کیا تھا function procedures میں ہم کیا تھا چلے میں اس کو relate کرتا ہوں left function بھی ساتھ ہی پڑھاتا ہوں file underscore data اور left سے کتنے pick کرتے ہیں اور یہ ہم pseudocode میں بھی ایسی use کرتے ہیں پائیتن میں نہیں ہے اس کے لئے different structure ہے پھر write underscore data دو digits فائل data اور write سے کیا pick کرتے ہیں دو digits پھر mid کا function اچھا mid کا جو ہمارے پاس mid underscore data اس میں ہمارے پاس کیسے آجائے mid کا function کیسے data pick کرتے file underscore data اور ہم نے کس پہ جانا ہے آپ کے پاس structure کیا تھا file کا structure تھا یہ media دیکھیں یہ one position two three four پہ کیا ہے space five پہ جانا ہے اور one two three four five comma four میں لکھ لیتا ہوں اور اس کو explain کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہ data pick کیا اب ہم کس compare کرنے والے ہم compare کرنے والے ہیں if student id اگر برابر ہے mid underscore data k یعنی کہ اگر وہ id مل جاتا ہے تو پھر کیا output کریں تو ہم output کریں گے output کیلئے ہم کیا use کرتے console or right line اور میں یہاں پہ output کیا کرنے والا میں یہاں پہ لکھوں گا ہم نے prompt کیا لکھا تھا یہاں پہ لکھا student code ایسا ہی student code اور space then and sign for concatenation اور student code ہمارے پاس کس میں save ہے left underscore data then console dot right line پھر یہاں پہ کیا جائے گا ہمارے پاس کیا تھا the core prompt so student age اور age then going to use concatenation اور وہ کس میں save ہے write underscore data اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی screen پہ stay کرنا ہے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں file close کرنی ہے وہ بات کی بات ہے پہلے test کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ logic کام کر رہی ہے یا نہیں دیکھ لیتے جی پھلال کوئی error ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھتے ہیں پھلال دیکھیں جی enter کرتا ہوں 6787 program execute کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں جی 6787 6787 6787 6787 6787 کا code ہمارے پاس کچھ یہ ہے اور کیا ہمارے پاس age آ رہی ہے چلی enter کرتے ہیں 9019 میں enter کرتا ہوں 9019 آپ کے پاس code بھی آ رہا ہے ایسے ہی ٹھیک ہو گیا یہ تو کام ہو گیا لیکن اچھا invalid idea تو میں else بھی لگا لیتا اور اگر invalid idea ہے اور یہاں تک loop چلتا رہا تو کیا کریں ہمارے اگر کوئی ریکارڈ نہیں میرے تو بار بار نہیں print کرتا رہے گا loop میں کیا خیال اچھا اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک اور task کرتے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں and اس پوری logic کو میں تھوڑا سا efficient کر رہا ہوں ایک اور variable dim found as boolean اور boolean میں ہم کیا رکھتے ہے false اور پھر میں یہاں پہ آتا ہوں found اور found میں ہمارے پاس کیا ہے false اور جیسے ہی یہ پورا structure true ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ہی idea تو found میں کیا کر دیں گے ہمارے پاس کیا ہو نا چاہئے true loop کے باہر check کر لیتے ہیں if found equal to false then کیا input کر دیں console dot right line اور یہاں پہ ہم کیا input کرتے invalid id execute کرتے ہم کوئی غلط id انٹر کر دیتے جو ہے ہی نے id کہ دیا 100 نہیں ہے invalid id اور اگر میں کوئی valid id دیتا ہوں تو اس case میں مجھے کیا دکھا رہا ہے میں یہاں پہ آتا ہوں اور ہمارے پاس سر بلکل میں کرنے لگوں اور اس کو بہت ڈیٹیل سے کرنے لگوں تو آپ کے پاس کچھ یہ structure ہے اور آپ کے شاید میرے اس type کی ملتی جن logic ڈبل 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 آرہ ہے آپ کے پاس کیا اس کیے جا رہے ہوں وائلکم پورا سر سائیڈ پیر اچھا دیکھئے گا جی میرے پاس فائل کیا ہے میں پہلے فائل کو ساتھ ساتھ لیبل کرتا ہوں نوڈ پیڈ کی فائل دوبارہ میں اوپن کرتا ہوں فائل انڈر سکور اے پورا کوڈ آپ کے سامنے اور ذرا سٹیپس دیکھئے گا سب سے پہلا کام ہم نے اس پوری لوجک میں یہ کیا بھائی کہ پہلا ٹاس اس لائن کا مطلب ہے اس فائل کو اوپن کر دی تو فائل انڈر سکور اے ہم نے اس فائل کو اوپن کر دی یوزر سے کہا جی سٹوڈنٹ آر ڈ ای کریں سٹوڈنٹ آر ڈ جو سٹوڈنٹ میں انڈر کیا وہ انڈر کیا وان ٹو فائی فور ایزمپل یوزر نے آر ڈ کا انڈر کر دیا وان ٹو فائی فور یہ وائل لوک کب تک چلے یہ انڈ وائل یہاں تک ہے اس وائل لوک ڈاٹ پی کا مطلب ہے یہ ریپیزنٹ کرتا ای او ای دیکھیں اس نے کہا فائل ریڈر فائل ریڈر کے پاس وہ ریفرنس ہے جس فائل کو میں اوپن کر رہا ہوں ڈاٹ پی یہ فائل کی لائن وان ہے یہ ٹو ہے یہ ٹھری ہے فور پائی سکس فائل آگے موٹ کر رہی یہ فائل کا باطم کہہ سکتا ہوں باطم اور باطم سے ہم کدھر جا رہے ہیں تو ریڈر ڈیٹا جب تک بائنس ون جب تک اینڈ آف فائل نہیں ہے اوپر بولین میں فالس دونوں سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ جیسے ایسے پوری لائن ہے یہ پوری لائن کہاں سٹیٹ ہو جائے گی یہ پوری لائن آپ کے پاس کس میں آجائے گی فائل انڈرسکور ڈیٹا کیا آگیا پوری لائن فائل انڈرسکور میں نے کہا لیفٹ ڈیٹا بسیکلی آف ویریابل لیفٹ کا فنکشن کیا کرتا ہے اس لائن کے لیفٹ سے تین پک کرو تو میرے پاس آجائے گا اے بی سی ایسا یہ پھر اس نے گا رائٹ رائٹ سے دو پک کریں تو اس لائن کے رائٹ سے دو پک کروں گا تو مجھے رائٹ ڈیٹا میں ایٹین مل جائے گا میٹ کا فنکشن کیا کہہ رہا ہے فائل ڈیٹا بیسیکلی اس لائن پہ جاؤ اور فیفت پوزیشن پہ 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 وان دو تھری فور is 1254 is equal to mid ڈیٹا in mid ڈیٹا we have 1234 is this one is equal to this one no یہ نہیں execute ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا یہاں سے move کریں گے اب آپ کے پاس کون سی لائن وہ ریٹ کرے گا next یہ والی لائن اب جب وہ یہ والی لائن ریٹ کرے گا تو اب دوبارہ دیکھے پہ جائیں چار پک کریں فیفت پوزیشن یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ تھری تو فورت اور فیفت پہ کیا سے بھئی ہے کتنے پک کر رہے ہیں ایک دو تین چار تو میڈ ڈیٹا میں کیا آنے والا ڈبل 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 لائن آجائے گی اور اب یہاں پہ کیا سیو ہے آپ کے پاس یہ بھی دیکھیں جی اب نیکس لائن میں ہمارے پاس کیا سیو ہے ہمارے پاس جی سیو ہے یہ لائن پوری اس میں آجائے گی لیف ڈیٹا تین پک کرتے ہیں سو ڈبل ڈی ڈیٹا کیا ہے آپ کے پاس 20 میڈ ڈیٹ ڈیٹ 1 2 5 4 is 1 2 5 4 is equal to میڈ ڈیٹ 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 سکرین پہ کیا لکھا آئے گا سٹوڈن ڈی لیف ڈیٹ 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 اس کی ریزن اس کی ریزن یہ تھی کہ جب مجھے یہ ڈیٹ یہ پہ مل گیا جیسے ہی ہو گیا لکھ سے اگزیٹ کیونکہ اینڈ کا مطلب کیا یہ بھی ٹرو ہو اور یہ بھی ٹرو ہو تو یہ تو فالس ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہو گیا تو لکھ سے اگزیٹ جائے جی حمزہ سمجھ جائیں یہ لوجک کیا کر رہے ہیں ہاں بھئی جی بھائی تو کر کے آیا نہیں ابھی جو یہ سمجھ آئی ایک ایک لائن کو ڈرائی رن کے ہم کاسیم سمجھ آئے کیونکہ نیکس جو ہم کوششن کہنے والے وہ اسی کے اوپر اچھا اب یہاں تک یہ ہو گیا اس کا سوڈو کوڈ بھی دیکھ لیں تاکہ اگر کوئی کنفیوزن رہتی ہے اس کا پورا سوڈو کوڈ دیکھ میرے پاس یہ پروسیجر ہے اس پوری لوجک کو سوڈو کوڈ سے بھی کہ رہے ہیں اور سوڈو کوڈ دیکھ دیکھ جی ہوتے ہیں لیکن پتہ تو ہونا چاہیے چلیں جی میں یہاں پہ کچھ ویڈی بلز یوز کہتا ہوں جس کا پورا سوڈو کوڈ دیکھیں اور جی بلکل آتی ہے جی پروگرام کوڈ کے ساتھ آتی ہے اور میں ابھی جو پیپر فور کا جن جگہوں پہ پڑھا رہا سب یہاں پہ آپ کس سے ریپلیس کر دیں گے پروسیجر اور یہاں پہ آپ کے پاس ظاہر ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں ڈیکلیئر کا کیورڈ ہے آپ کے پاس اور یہاں پہ آپ کے پاس کالن سائن اور ظاہر ہے ہم یہاں پہ کیا یوز کریں آسائنمنٹ آپریٹر دین ڈیکلیئر کیورڈ یہاں پہ بھی آپ کے پاس ڈیکلیئر کا کیورڈ ہے اور یہاں پہ کالن سائن ہے پھر آپ کے پاس کالن سائن ہے یہاں پہ ہم ایسے نہیں لکھیں گے بھائی فائل کیسے اوپن کرے تھے سوڑو کوڈ میں اوپن فائل اور یہاں پہ کچھ اس طرح کا سٹیکچر آجائے گا اور فائل پہلے سے بنی بھی ہے فور ریڈ ٹھیک ہو گیا یہ پرامٹ ایسے ہی رہے گا اور یہ پرامٹ کس میں آجائے گا آٹپوٹ میں اور پھر آپ کے پاس کیا آجائے گا انپوٹ تمہارے اس دفعہ جو ہوگا نا پیپر ٹو ختم ہوگا ڈیسمبر میں جینوری میں پیپر فور شروع کروارا پیپر ٹری نہیں پڑھ رہا ہیں ان کو پہلے دو سال میں دو میجر پیپر پورا ایک سال ان کو پیپر اچھا اس کو کیا لکھیں گے ہم اس سٹیٹمنٹ کو کیسے لکھیں گے ناٹ ای او ای 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 جب تک فائل کا این نہیں ہوتا تو بھائی جب تک فائل کا این نہیں ہوتا اس وقت تک ہم یہ لوپ چلاتے رہے فائل سے ریڈ کیسے کریں ہم نے پڑھا تھا لاس ٹائم کیا پڑھا تھا جی سوڈو کوڈ میں ریڈ فائل اور آگے کیا آتا ہے فائل کا نیم اور یہ وہ ویری جس پرشن ایسے ہی سوڈو کوڈ میں بھی پرگرام رائٹ کا فنکشن بھی ایسے ہی ہے میٹ کا فنکشن بھی اسی طرح سے ہے اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے آؤٹپوٹ آن آپ کے پاس آؤٹپوٹ آم دن آسائنمنٹ آپریٹر کمپیریزن اور پھر اس کے باد آپ کے پاس پھر کیا ہے آؤٹپوٹ آؤ ایک دفر چیک کرنے کچھ نہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس انفرمیشن آگئی ignore once ignore once کیونکہ ہم کرنے لگے تو میں چاہ رہا ہوں کے تھوڑا سا left کا فنکشن اسی طرح سے ہے right کا فنکشن بھی یہ ہے and then mid ضرورت نہیں وہ extra burden ہو جائے گا پھر array لگاؤں گا تو پھر مجھے process کرنا ہے پھر loop لگانا پڑے گا پھر اتنی دفعہ اس کو execute کرنا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں بنتی سامنے ہم نے کوئی array دور دور تک کوئی concept نہیں سامنے اچھا جی آپ کے پاس declare ہو گیا file open ہو گئی read کیا file سے write کیا ہو گیا condition output ہو گیا true ہو گیا and close close کرتے ہیں ٹھیک an n wii لکھے چل رہے procedure ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر دیتے end procedure ھوڑی سی spaces کم کر دوں تاک کہ readable ہو جائے لیں جب اس کا ایک دوبارہ dry run دیکھیں آپ اور اکلہ سے یہ logic important ہے بھائی paper کے point of view سے تو میں اس کو ایک دفعہ کر کے دکھانے لگاؤ دوبارہ سے اگر still آپ کی کوئی confusion ہے میں اور میں یہ اس کی فائل دھی کافی کر لیتا ہوں یہ وہ فائل ہے ہمارے پاس اس کو بھی میں یہاں پہ paste کر دوں جو جو resource یا data چاہیے تھا وہ ہمارے پاس اور zoom اور zoom لیں جی maximum zoom بھی ہو گیا تاکہ کوئی point آپ کے end سے یا میرے end سے skip نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ دوبار x کی explanation دیکھیں دیکھیں logic کیسے کام کر رہی ہے سب سے پہلا کام اس نے کہ جی فائل open کریں یہ میرے پاس فائل ہے اور ہم نے اس فائل کو open کر دیا ہے ڈی اب یہاں پر دیکھیں وائل یہ تھوڑا سا لیبل کرنے جب پیپر میں بھی اگر question آئے تو اس طرح سے آپ لیبل کر کے understand کر سکتے یہ پر سکتے پڑھتے جاتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے آپ پہ پہلا کام فائل کو open کیا student ڈی بتائیں جی کس ڈی اس پوز کریں میں اس میں ڈی انٹر کر لیتا ہوں جس کو ہم سرچ کرتے سکس سیون ایٹ سیون جو آئی ڈی ہے جس کو ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے سکس سیون ایٹ سیون read فائل اس کا مطلب ہے کہ کس فائل سے read کرو تو یہ جو پوری لائن ہے یہ پوری کی پوری لائن کس میں آ جائے گی اس لئے آپ نے دیکھا میں اس کی data type کی رکھی بھی ہے فائل underscore data کی data type کیا ہے string کیونکہ اس میں numbers بھی ہیں alphabets بھی ہیں اور spaces بھی اب left کا function کیا کرے گا اس string کے left سے 3 پک کریں یہاں پہ آپ کو کیا ملے گا a b c اس file data کے right سے 2 pick کرو تو بھائی آپ کے پاس right data میں کیا آجائے 18 اس کے mid پہ جاؤ 5th position پہ جاؤ دیکھو یار یہ 1 position ہے یہ 2 ہے یہ 3 4 پہ space ہے تو 5th پہ پہ پڑھا یہ کتنے pick کریں 4 1 2 3 4 تو mid data میں کیا جائے 1 2 4 requirement کیا تھی student id آپ کے پاس 6787 is equal to mid data 1 2 3 4 کیا یہ برابر ہے نہیں تو یہ تینوں جو dependent statements ہیں if پہ execute نہیں loop کب تک چلے گا جب تک end of file نہیں ہوتا دوبارہ آئیں گے یہ والی line read ہوگی اس پہ بھی false یہ والی line read ہوگی اور جب ہم اس پہ آئیں گے تو بھائی آپ کے پاس دیکھے گا left پہ کیا آجائے گا اس case میں یہ پر آپ کے پاس left کے آئے گا z xc اس کو یہ والی line read ہو جائے گی اس کے بعد right data پہ آپ کے پاس کیا جائے 15 اور اس کے بعد کیا آجائے گا mid data میں کیا آجائے is false equal to false invalid ID تو فائل میں سرچنگ بھی ہو گئی اور ہم نے سرچنگ بھی اس طرح سے کی کہ ہم data آسانی سے get کر سکھیں کسی بھی پوائنٹ پہ minor سی confusion ضرور highlight کریں minor سا بھی کوئی question خیر سوال ہے نہیں پہلے آنکھیں پوری کھولیے گو بڑے ضروری کام سے خیر سوال پوچھ سر میں آپ سے پوچھا جیسے یہ تو فور روز بھی question آسکتا ہے فیلڈ کہیں ایک اور بلکل ہو سکتا دس بھی ہو سکتی ہے ابھی تو فیلال یہی تھی simple logic یہ clear ہے یہ تک رہنے دیں یہ clear ہے اگر variable ہو جائیں پھر ظاہر ہے حمزہ پھر اس میں ایکسٹر logic ہوگی پہلے length count کریں اور اس پہ بھی ہم آتے ہیں لیکن اس کی logic بھی پڑھ نی وہ ہم کرنے وہ کرنے ہو ابھی ہم اپنی understanding کے لیے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دی ڈی بھی اور ہمیشہ اچھی programming اور اچھی approach میں یہ رکھا جاتا ہے جیسے نا assign کر دی آپ کا ID 4 digit جیسے اس کا roll number 1 تو میں کیا لکھوں کہ 0001 آپ سکولوں میں بھی ایکسر دیکھتے ہیں اب اس کا ID 12 تو میں کیا لکھوں کہ 0012 کیونکہ searching data کی consistency آسان ہو جاتی maintenance easy ہو جاتی لیکن ہم اس کو بھی ایک طرح case کو دیکھیں گے یہاں تک آپ کا کوئی question clear ٹھیک ہے جی اب آپ سب کے پاس جی ایک چھوٹی سی sheet ہے ٹھیک ہے یہ پر یہ recording end کرتا ہوں